دوستو نمشکار سشریع کا لاداب سواگت ہے آپ کا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کیس بات کی ہے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں ایک اتحاسک فلم مستانے ابھی پچیس تاریخ کو ریلیز ہوئی ہے جس میں نادر شاہ کو آپ نے دیکھا ہوگا سکھی ادھاؤں کے ساتھ اس کی کئی بار مٹھ بیڑ ہوئی اور ان ویروں نے اس کو ناکوں چنے چبوا دیئے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا تھا اور اتنا خزانہ وہ کہاں سے لائیا تھا بڑی انٹریسٹنگ کہانی ہے جب وہ اپنے دیش کی واپسی کی عطرہ پر تھا اور پنجاب سے ہو کر گزر رہا تھا تب سکھوں سے اس کی مٹھ بیڑے ہوئی جانیں گے یہ ساری باتیں بنے رہے ہیں ویڈیو میں ہمارے ساتھ انت تک آج نادر شاہ کے بارے میں جانیں گے کہ نادر شاہ کون تھا کہاں سے آیا تھا اور بھارت پر حملہ کرنے کے لئے اس کو کہاں سے پریڑنا ملی تھی نادر شاہ ایک ترک تھا دوستوں جس نے اپنی قابلے سے فارس کے راجے پر قبضہ کر لیا تھا اور اسی سال یعنی سترہ سو چھتیس میں اس نے ایران پر قبضہ کر لیا تھا اس سمیں ایران کو پرشیہ بھی کہا جاتا تھا وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے افغانوں کو کھدیڑ کر بہار نکال دیا اور نہ صرف ایران سے کھدیڑا بلکہ ان کا پیچھا کرتے کرتے ہو افغانستان کے کندھار پہنچا اور کندھار کو بھی اس نے جیت لیا اب اس کی نظر ہندوستان پر پڑی جس کے بارے میں اس نے سنا کہ وہاں بہت دولت ہے اور دلی کی گدی پر بیٹھے مغل اپنے سب سے برے وقت سے گزر رہے ہیں اس سمیں بہت ہی کمزور بادشاہ دلی میں بیٹھا ہوا تھا نادر شاہ بہت میتوا کانکشی تھا اس نے دیکھا کہ مغل بادشاہ اپنی سیماوں کی سرکشہ کی اور کوئی دھیان نہیں دے پا رہا ہے اسی وجہ سے بھارت پر حملہ کر کے یہاں سے دھن روٹنا اس نے اپنا مکھ لکش بنا لیا افغانستان پر ادھکار کرنے کے بعد پیشاور کے راستے سے اس نے پنجاب میں پرویش کیا اس سمیں پنجاب کا صوبے دار تھا زکریہ خان جو کی مغل صوبے دار تھا اس کو دلی دربار سے کوئی مدد نہیں ملی دوستوں تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑی بہت رڑائی کے بعد اس نے نادر شاہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دی جب اس بات کی خبر دلی کے اس وقت کے مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کو ملی تو نشچنت ہو کر وہ بولا کہ کوئی بات نہیں دلی ابھی دور ہے اس کے بعد نادر شاہ نے لاہور پر قبضہ کر لیا اور وہ لاہور سے نکل کر دلی کی طرف بڑھا اس کا بھی سماچار محمد شاہ رنگیلا کو ملا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں دلی ابھی دور ہے دوستو آخرکار نادر شاہ کرنال پہنچ گیا اور اب دلی دور نہیں تھی جب دلی کے بادشاہ کو بتایا گیا کہ نادر شاہ کرنال پہنچ چکا ہے تب اس بے وکوف اور عیاش بادشاہ کی آنکھ کھلی لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اس نے اپنی فوج نظام الملک اور خان دوران کے نترتوں میں کرنال بھیجی جو نادر شاہ کے سامنے ٹک نہ سکی چوبیس فروری سترہ سو انتالیس کے دن یہ کرنال کا ید ہوا اس کو ہارنے کے بعد بادشاہ رنگیلا نے نادر شاہ کے پاس ایک سندھی کا پرستاو بھیجوایا جس میں بات چیت ہوئی اور نادر شاہ دو کروڑ روپے لے کر واپس لوٹنے کے لیے اپنے ملک راضی ہو گیا لیکن شادت خان جو کسی کارن سے بادشاہ سے ناراض تھا وہ چپ چاپ رات کو نادر شاہ کے کھیمے میں جاتا ہے اور نادر شاہ کو بولتا ہے کہ جناب آپ کہاں دو کروڑ روپے جیسی چھوٹی سی رقم میں مان گئے یہ لوگ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ دلی چلیے دلی میں آپ کو اتھا سمپتی ملے گی دوستو نادر شاہ نے بادشاہ محمد شاہ رنگیلا اور نظام الملک کو وہیں کرنال میں ہی بندی بنا لیا جہاں وہ سندی کا پرستاؤ دینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے بیس مارچ سترہ سو انتالیس کو نادر شاہ نے دلی میں پرویش کیا اور بائیس مارچ کو دلی میں دنگا ہو گیا جہاں نادر شاہ کے کچھ ایرانی سینک مارے گئے اس سے ناراض ہو کر نادر شاہ نے دلی میں قتلیام کا حکم دیا دوستو چاندنی چوک کے پاس ایک مسجد ہے جسے سناری مسجد یا لال مسجد کہا جاتا ہے یہ مسجد آج بھی وہاں پر استحت ہے آپ کو بتا دوں کہ گردوارہ شری شیشگنج شاہیب جی کی دیوار سے سٹ کر یہ مسجد استحت ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں کبھی گئے ہوں لیکن آپ نے دھیان نہیں دیا ہو ہم نے اس مسجد کے اوپر ایک ویڈیو بنایا ہے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ لنک پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں صبح کا وقت تھا لگ بگ نو بجے تھے نادر شاہ نے اس مسجد کے اوپر بیٹھ کر میان سے اپنی تلوار باہر نکالی اس کو چمکایا اور قتل عام کا حکم دیا اپنے سینکوں سے کہا کہ جب تک میرے تلوار میان کے اندر نہ جائے دلی میں قتل عام رکنا نہیں چاہیے دوستو آٹھ گھنٹے تک وہ قتل عام چلا تھا چاندنی چوک چاوری بازار صدر بازار بلی ماران اور اس پورے علاقے میں لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا دلی کی راستے اور نالیاں خون سے لبا لب ہو گئی کہتے ہیں کہ خون نالیوں سے اپن اپن کا راستوں پر پھیل گیا اتنا قتل عام ہوا تھا اس دن اور اس گھٹنا کے بعد مغلوں نے جتنا بھی خزانہ اپنے کئی پشتوں سے اکٹھا کیا ہوا تھا دلی میں اور لال قلعے میں اس سارے خزانے کو نادر شاہ نے لوٹ لیا اور اپنے بیل گاڑیوں گھوڑوں گدوں عادی پر لاد کر پنجاب سے ہوتے ہوئے وہ واپس اپنے ملک کو جا رہا تھا تب یہ گھٹنا گھٹی ہے جہاں پر سکھوں سے اس کی مٹھ بیڑ ہوتی ہے اور آپ فلم مستانے میں دیکھتے ہیں